اسلام علیکم محترم ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہاں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر رہتا تھا جس کا محل آج بھی یہاں موجود ہے یہاں وہ چشمہ بھی موجود ہے جہاں سے حضرت عیوب علیہ السلام کو شفاہ ملی تھی یہاں حضرت عمران علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مازن بن غزوبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک بھی موجود ہیں یہاں وادی جن بھی موجود ہے جہاں بند نیوٹرل گاڑی خود بخود چلتی ہے یہاں شداد بادشاہ کی جنت بھی موجود ہے یہاں ملکہ بلکیز کا بہت بڑا محل بھی موجود ہے اس عارم ملک کو دی لینڈ آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے ایسی بہت سی خوبصورت اور دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں امان جسے عام طور پر لوگ مسکت بھی کہہ دیتے ہیں اس کا اوفیشل نیم دیکھا جائے تو سلطنت آف امان ہے امان ایک عرب ملک ہے جیسے عربوں میں بے شمار گرمی پڑتی ہے اسی طرح امان میں بھی بے شمار گرمی پڑتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق امان میں گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روڈز پر لگے ہوئے سائن بورڈ بھی پگل جاتے ہیں امان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام او سے شروع ہوتا ہے آج دو ہزار چوبیس میں سب سے زیادہ ویزچرز عرب ملکوں میں دبائی میں آتے ہیں لیکن کوئی وقت تھا جب خلیج کی ریاست امان میں پوری دنیا سے لوگ گھومنے آتے تھے آج بھی دبائی کے بعد سب سے زیادہ ٹوریسٹ امان میں ہی آتے ہیں محترم ناظرین امان کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سرزمین دنیا کے سب سے پہلے انسانی عبادیات خطوں میں شمار ہوتا ہے امان کا دارالحکومت مسکت سٹی ہے جو ملک کا سب سے عظیم اور بڑا شہر ہے یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف سترا ہے اس شہر کا کل رقبہ 3500 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی ستارہ لاکھ بیس ہزار لوگوں پر مشتمل ہے یہ امان کا سب سے بڑا بزنس ہب ہے ملک کے تمام حکومتی اداروں کے ہیڈ کوارٹرز اسی شہر میں موجود ہیں یہ مشرقی وسطہ کا قدیم ترین شہر ہے ناظرین ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر سلالہ ہے یہ شہر عرب ملکوں کے لیے ایک قدرت کا توفہ ہے جہاں جون جولائی اگست کے مہینوں میں تمام عرب ملکوں میں انتہا کی گرمی ہوتی ہے حتیٰ کہ امان کے شہر مسکت میں بھی انتہا کی گرمی ہوتی ہے وہیں اس شہر میں موسم انتہائی زبردست اور تھنڈا ہوتا ہے سارا دن ہلکی ہلکی پانی کی فوار چلتی رہتی ہے جسے مطر کہا جاتا ہے ان دنوں پورے عربوں سے لا تداد عربی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں ان دنوں پہاڑ سر سبز ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے ان دنوں یہاں بہت بڑا ملہ لگتا ہے لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اور بزنس عروج پر ہوتا ہے اس شہر کا کل رکبہ پندرہ سو مربع کلومیٹر ہے دو ہزار بیس کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں کی کل آبادی تین لاکھ اکتیس ہزار نو سو انچاس لوگوں پر مشتمل ہے ناظرین حضرت عمران علیہ السلام کا مزار مبارک بھی سلالہ میں موجود ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ان کی قبر دنیا کی سب سے لمبی قبر ہے جس کی لمبائی بارہ میٹر کے قریب ہے ہمارے پاکستانی اور دوسرے مسلم بھائی اکثر وہاں جا کر فاتحہ ادا کرتے ہیں ناظرین حضرت عیوب علیہ السلام کا مزار مبارک بھی سلالہ میں ہی موجود ہے جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ واقع ہے ان کے مزار کے ساتھ وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں حضرت عیوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور وہ چشمہ بھی موجود ہے جہاں سے بیماری کے بعد ان کو اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے شفا ملی تھی موجودہ وقت میں اس چشمے کو شفا چشمہ کہا جاتا ہے لوگ یہاں اکثر نہانے آتے ہیں محترم ناظرین حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی یہاں موجود ہے جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ واقعہ ہے جی ہاں وہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کی اور ظاہری طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ماں کی وجہ سے نہ مل سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود ہوتے ہوئے بھی ایک تابی بنے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور اپنے تمام نیک بندوں کے صدقے ہم پر اپنا فضل کرم اور رحم فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین سلالہ میں سمندر کے بالکل سامنے ملکہ بلکیست کا محل بھی موجود ہے جہاں بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ آج سے تین سو سال پہلے بھی یہ موجود تھا اب اس سے پہلے کتنے سو سال بنایا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس محل کے اچھے خاصے خندرات آج بھی موجود ہیں اور یہ ایک بہترین اسلامک ٹورسٹ ڈیسینیشن ہے پوری دنیا سے سیاہ اس کا وزٹ کرنے ضرور آتے ہیں سلالہ میں ایک ایسا گاؤں یا وادی بھی موجود ہے جسے وادی جن کا نام دیا گیا جہاں پر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل کر کے کھڑا کر دیں گاڑی خود بخود چلنے لگ جائے گی اور آہستہ آہستہ اچھی خاصی سپیٹ پکڑ لے گی بلکل سعودی عرب میں موجود وادی جن کی درہاں لوگ یہاں بھی آتے ہیں اور اس بات کو سچ ہوتا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ جن ہیں جو گاڑی کو دھکیلتے ہیں ناظرین سلالہ میں شداد بادشاہ کی جنت بھی موجود ہے جو اس نے اپنے وقت میں زمین پر بنائی تھی اس جنت کے خندرات آج بھی موجود ہیں جو اس انسان کو بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئی اس کے علاوہ یہاں سامری جادوگر کا محل بھی موجود ہے جہاں وہ رہا کرتا تھا اس محل کے باہر ایک بورڈ پر اس کی تاریخ بھی لکھی گئی ہے جہاں یہ محل ہزار سال پرانا بتایا گیا ہے یہ وہی سامری جادوگر ہے جو عرب عورتوں کے پاؤں کی مٹی اپنے جنات اور جادو کے ذریعے اٹھوا لیتا تھا اور پھر اس پر جادو کرتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ خوبصورت عورت اس کے قبضے میں آ جاتی اور خود چل کر اس کے پاس آتی پھر اس عورت کے ساتھ جو کرنا ہوتا سو کرتا آج بھی اگر آپ امان کی پرانی خواتین دیکھیں تو ان کے عبائے جن کو برکہ کہا جاتا ہے پیچھے کی جانب لمبے ہوتے ہیں جو زمین پر ان عورتوں کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاتے ہیں جس کی وجہ صرف سامری جادوگر ہے یہ وہ کلچر ہے جو گزشتہ کئی سو سالوں سے چلتا آ رہا ہے یہ محل کافی خستہ حالت کا ہے اس لئے یہاں جانے سے منع کیا جاتا ہے عرب عورتیں تو آج بھی یہاں ڈر کے مارے نہیں آتی شام کو مغرب کے بعد لوگ یہاں نہیں آتے کہتے ہیں یہاں پر جنات کا بصیرہ ہے جو رات کو آنے والوں کو اچھا خاصا تنگ کرتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں باقی اللہ بہتر جانے محترم ناظرین سلالہ شہر میں وہ مقام بھی موجود ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا اس پہاڑ پر اونٹنی کے پاؤں کے نشان اور خون کے نشان آج دن تک موجود ہیں اور یہ نشان تا قیامت ایسے ہی رہیں گے اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا تھا جس پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا تھا سلالہ ایک انتہائی خودصورت شہر ہے پورے عرب سے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں محترم ناظرین اومان کی کل آبادی پینٹالیس لاکھ بیس ہزار چارسو اکتر لوگوں پر مشتمل ہے یہاں ایک کلومیٹر کے اندر پندرہ لوگ آباد ہیں اومان کی سب سے بڑی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے جو اومان کے شہر مسکت میں موجود ہے یہ یونیورسٹی سلطان قابوس کے دور میں انیس سو چھاسی میں قائم کی گئی جو آئے تک موجود ہے اومان کی سب سے انچی پہاڑی جبل شمس ہے جس کی انچائی تین ہزار دس میٹر ہے لوگ اس پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اومان کے ایک طرف مکمل سمندر لگتا ہے اور باقی تین جانب سعودی عرب دبائی اور یمن کے بارڈر لگتے ہیں اومان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو سمندری حدود کراس کرنے کے بعد پاکستان کے سب سے زیادہ قریب ہے اگر اومان ائرپورٹ سے آپ بیٹھیں تو صرف ایک گھنٹہ تیس منٹ میں آپ کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کر جائیں گے اومان کی قومی زبان عربی ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں بلوچی، اردو، ہندی، فلپائنی، بنگلہ دیشی، نیپالی اور انگلیس سرے فیرست ہیں اومان کے تمام اداروں میں انگلیس زبان کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن موجودہ وقت میں بھی اومان کی ایک بہت بڑی تعداد کو انگلیس نہیں آتی خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد اومان میں زمینی صاف پانی نہ ہونے کے برابر ہے جس کی بڑی وجہ زیادہ تر رکبے پر پہاڑوں کا ہونا ہے اس لئے اومان گورمنٹ سمندر کے پانی کو صاف کر کے اور بارشوں کے پانی کو جمع کر کے اپنی روزمرہ کی زندگی کا گزر بسر کرتی ہے اور پورے ملک میں پانی کو پہنچاتی ہے اومان دنیا کے چند ایک ایسے ملکوں میں آتا ہے جہاں پور امن زندگی گزاری جاتی ہے اومانی لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں آپ کو انتہائی عزت اور محبت سے نوازیں گے مہمان نوازی میں خجوریں اور اومانی گہوہ پیش کریں گے کھانے میں مندی یا بریانی کا احتمام کریں گے ساتھ میں اومانی حلوہ جو ان کا خاص حلوہ ہے اور یہ حلوہ پورے عرب میں مشہور ہے وہ پیش کرتے ہیں اومان میں بادشاہی نظام قائم ہے اومان کے بادشاہ سلطان قابوس ایک انتہائی اچھے انسان تھے جن کی تعریف پوری دنیا کرتی ہے ان کی وفات کے بعد حیثم بن تارکال سعید نے دخت سنبھالا اور موجودہ بادشاہ بھی یہی ہیں اومان کے قانون میں یہ شامل ہے کہ اگر کوئی بھی بزنس آپ چلا رہے ہیں تو سلطان کی تصویر دکان یا آفیس میں ضرور لگی ہونی چاہیے اور اگر ایسا نہ ہوا اور بلدیا آگئی تو وہ آپ کو فائن دے گی محترم ناظرین سلطان قابوس کے حکومت سنبھالنے کے بعد اومان نے زمین سے آسمان تک ترقی کی سلطان قابوس نے تقریباً پچاس سالوں سے زائد بادشاہت کی جو کہ اومان کے آرمی چیف بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی عہدے بھی ان کے ہاتھ میں تھے سلطان قابوس کی آج تک کوئی اولاد منظر عام پر نہیں آئی لیکن کہتے ہیں کہ ان کی ایک عرب بیوی تھی اور ایک انڈین بیوی تھی باقی اللہ بہتر جانے اگر کبھی آپ اومان میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پورے اومان میں آپ کو انچی انچی بیلڈنگز نہیں ملیں گی اومان میں بڑی سے بڑی بیلڈنگ دس سے پندرہ فلور تک کی ہوتی ہے زیادہ تر امارتیں دو فلور اور تین فلور کی ہیں اور یہاں کی امارتوں کا رنگ بھی خاکی ہوتا ہے اومان کے وطنی لوگ خارجی لوگوں سے بہت کم ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ساٹھ فیصد لوگ غیر ملکی ہیں جو یہاں کام کی غر سے آئے ہیں اپنا بزنس سیٹل کر کے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں سیٹل ہیں اومان کے لوگ انتہائی دیسی ہیں یہاں کے لوگ زیادہ تر کچھی عبادیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اومان میں آپ کو دور دور تک سبزہ نظر نہیں آئے گا سوائے سلالہ شہر کے باقی خوبصورتی کے لیے اور موسم کو اچھا بنانے کے لیے سڑکوں کی سائیڈوں پر ہاتھ سے لگائے گے درخت اور گھاس موجود ہیں جس سے اومان کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں اومان میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل انتوں کی اور گھوڑوں کی ریس ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اومان پوری دنیا میں عربی گھوڑوں کی بہترین نسل کو ایکسپورٹ کرتا ہے یہاں کے گھوڑے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں ہر سال انتوں کی ریس ہوتی ہے جہاں پورے عرب سے بلکہ دنیا کے دوسرے کئی ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں بڑے بڑے بزنسمن یہاں جوا لگاتے ہیں اور اچھا خاصا بزنس ہوتا ہے اومان کی نوے فیصد آبادی مسلمان ہیں باقی عسائی اور دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں اومان کا کل رکبہ تین لاکھ نو ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر ہے یہ ملک اپنے رکبے کے اعتبار سے ستر ویں اور آبادی کے لحاظ سے ایک سو پچیس ویں نمبر پڑاتا ہے اور یہ دنیا کے چھوٹے ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے اومان کی معیشت کا دار و مدار قدرتی آئل اور گیس پر مبنی ہے عربوں میں اومان تیل نکالنے والا تیسرا بڑا ملک ہے اس کے بعد تورس انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری ہے ہر سال پچاس لاکھ سے زیاد لوگ اومان کا وزٹ کرتے ہیں اومان کے لوگ انتہائی ساتھا ہیں جو نیچے بیٹھ کر بھی کھانا پسند کرتے ہیں ان کا لباس اومانی کندورہ اور سر پر رنگ برنگی ٹوپی یا رنگ برنگا سافہ رکھتے ہیں پورے اومان میں آپ کو ٹرانسپورٹ کا ایک وسیع نظام ملے گا یہاں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے لوگ زیادہ بس ٹرانس کا سفر کرتے ہیں اومان دنیا کے صاف ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے اومان کی سب سے بڑی مسجد سلطان قابوس مسجد ہے جہاں تیس ہزار نمازی بییک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مسجد سلطان قابوس کے نام پر ہی بنائی گئی اومان کی کرنسی اومانی ریال ہے جو دنیا کی تیسری سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے ایک اومانی ریال پاکستانی سات سو تئیس اشاریہ چونسٹھ رکھوں کے برابر ہے اومان میں شادیاں انتہائی منظم انداز میں کی جاتی ہیں روایتی رکس ہوتا ہے مرد حضرات گھر سے باہر رکس کرتے ہیں اور عورتیں گھر کے اندر اومانی عورتیں سونا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں شادی بیعہ کے موقع پر سونے سے لدی ہوتی ہیں شادی میں کھانوں کا بہترین انتظام ہوتا ہے جہاں بڑے بڑے دمبے، بکرے اور اونٹ کا گوشت لائے جاتا ہے کھانے کے ساتھ شہد، گہوہ، قہوہ اور خجوروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور سب سے بہترین اور مشہور ڈش اومانی حلوہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ شوق سے یہ حلوہ کھاتے ہیں ایون کے پورے عرب میں یہ حلوہ بہت زیادہ فروخت ہوتا ہے محترم ناظرین پاکستانی حضرات اومان میں بہا آسانی جا سکتے ہیں اومان کا ویزا چھ سو اومانی ریال میں مل جاتا ہے جس کی مدت دو سال ہوتی ہے ویزا ختم ہونے پر سیم ارباب یا کسی دوسرے اچھے انسان سے ویزا لگوا کر لوگ وہی پر اپنا بزنس کانٹینو رکھتے ہیں اومان کے اندر تقریباً 20 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں اومان میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے نئی عرب جنریشن تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے خاص طور پر انگلیش پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے کیونکہ انگلیش ایک انٹرنیشن لینگویج ہے جس کا بولنا آنا ضروری ہے یہ لوگ عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے انگلیش یا یورپی ملکوں کے لیے بھی سفر کرتے ہیں اومان میں میڈیکل کا شعبہ بھی بہت زبردست ہے وی آئی پی اور عالی تجربہ کار ڈاکٹرز آپ کو اومان کے ہر ہوسپٹل میں ملیں گے اومان میں میڈیسن اور علاجات مہنگے ہیں ہاں اگر آپ کی انشورنس ہے تو آپ کو خاصی ریایت مل جائے گی ادروائز آپ کو اچھا خاصا بل پی کرنا پڑے گا تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری اومان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انچاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ